بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکم پیرے بھئی امید کرتا ہوں صدب بھئی خریصوں کے اللہ پاک رحم و کرم سے دوستوں میں عمود خلیل دیرہ غازی خان سے بات کرنا ہوں یہ میرا بھئی سیزن دوہزار بائیس کے آج ایک نیو ویڈیو لگا رہا ہوں میرا بھئی کافی سارے دوستوں کی فرمایتی کہ خلیل بھی آپ دوہزار بائیس کے قربانی والے کو خصی بکروں کے ویڈیو نہیں لگا رہے تو میں نے کہا جہاں اپنے دوستوں کو ساتھ آج آپ کو یہ جو لات آپ کو دکھا رونا یہ میرا بھئی کول ٹوٹل جو نا ایک سو بکرے کی لات ہے اگر آپ میرا بھئی دوہزار بائیس کا سیزہ لگانا چاہتے ہیں یا اپنی قربانی کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے فارم پیا جائیں تو میرا بھئی لوکیشن میری دیرہ غازی خان ہے اور رابطہ نمبر سکرین کبر موجود ہے آپ رابطہ کر کے ہمارے فارم بھی بیازت ہیں اور جو میرا بھئی ساری لات کا ریٹ ہوگا وہ مناسب ہوگا اگر آپ اس میں اپنی مریضیں چون کے لینا چاہیں گے میرا بھئی ان کا ریٹ آپ کو زیادہ پڑے گا تو یہ محسوس اس میں ایک ہی نسل کے بکرے نہیں ہیں اس میں راجنپوری بکرے بھی ہیں ابلک بکرے بھی ہیں شیرہ پرنٹے اور مطلب پاکستان کے جو تمام مسئل ہیں وہ اس ویڈیو کا اندر شامل ہیں اور جو میرا بھئی ان بکروں کا زندہ ویٹ ہے میرا بھئی ساٹھ کلو پینسٹھ کلو اور چاند میرا بھی ایسے بکرے جو ستر کیجی والے بھی شامل ہیں لیکن جو ساری لات کا ریٹ ہوگا وہ مناسب ہوگا اگر آپ اس میں اپنی مریضیں چون کے لینا چاہیں گے میرا بھئی بار بار کہہ رہا ہوں جو ریٹ آپ کو بتانے والا ہوں دیرہ غازی خان میں جتنے بھی فارمار ہیں اگر کوئی اس طرح کا آپ کو ریٹ دے گا تو یہ بکرے میرا بھئی آپ کو مفرید ہوں گا یہ صرف خلیل گور فارم پہ آپ کو سستہ ریٹ ملتا ہے تو یہ باقی چیزیں آپ چیک کر رہے ہیں کوئی میرا بھئی اس میں ہلکہ بکرہ نہیں ہے کوئی کمزور نہیں ہے سارے میرا بھئی سیحت ماند ہے آپ ان کی کوالٹی وغیرہ آپ دکھائی دے رہے ہوگی یہ ایک سو بکرے کی لات میرے پار سار سیل کڑی ہوئی ٹھیک ہے میرا بھئی چیزیں نیاب ہیں اگر آپ کو چاہیے نہ اگر آپ ایک سو کی لاکھ نہیں لے سکتے اگر آپ نے داس لینا چاہتے ہیں بیس لینا چاہتے ہیں آپ میرے فارم پہ آ جائیں تو مل جائیں گے اگر آپ نے کار کو کروانا چاہتے ہیں میرا بھئی آپ پاکستان کے جس شہر میں کہیں گے میری کار کو سروس آپ کے پاس پہنچ جائے گی لیکن کیونکہ میرا بھئی ابھی ریٹ ان کا کم ہے کیونکہ جتنا میرا بھئی دن بہ دن بڑھتے جائیں گے ان کے ریٹ بھی آپ کو بتائے بڑھتے جائیں گے تو خوش نصی فائدہ اٹھائیں تو آپ جلدی سے آپ میرے فارم پہ آ جائیں تو یہ بکریں میرا بھی ایک سو بکرے کی لاکھیں پہلی ویڈیو میں لگا رہا ہوں دوستوں کی فرمایتی خلیل بھی آپ جناب بکروں کی ویڈیو لگا ہیں جو خصیوں اور دوہزار بائیس کے سیزن کے لیے سارے معجز سے موٹے ہیں اور مذہب کی بعد میں میرا بھی امن کی ویسنیشن بھی کرائی ہوئی ہے آپ کو ویسنیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک چیز میرا بھی آج آپ کو یہ تو خصی بکرے دکھا رہا ہوں اگر آپ نے میرے فارم پیانا ہے اگر گبن بکریاں لینی ہے یا بچوں علی بکریاں لینی ہے یا چھوٹی پٹے لینی ہے یا بڑی پٹے لینی ہے میرا بھائی جس طرح کے بھی مال لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ خلیل گھڑ فارم پر ملے گا چیزیں بھی میرا بھی آپ کو اچھی ملیں گی اور میرا ریڈ جنہ سب سے انشاءاللہ آپ کو مناسب لگے گا اگر آپ میں سیزہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ سارے بکرے آپ کو مل جائیں گے تو فائنل ڈیمانڈ ان کی بہت مناسب دینے والوں آپ کا دل خوش ہو جائے گا واقعہ کمینڈ میں بتائیں گے خلیل بھی آپ کے ریڈ جنہ بڑے مناسب ہوتے ہیں چیزیں ایک سے بڑھ کر رہے ہیں اگر میرا بھی آپ پوری لار لینا چاہتے ہیں فائنل پرائس آپ کو پوری لار دوں گا پہنٹالیس ہزار پٹھے کے حساب سے اگر اس میں آپ مرز سے چون کے لیں گے اس میں میرا بھی ساٹھ ہزار والا بکرہ بھی ہے پہنسٹھ والا بھی ہے ستر والا بھی ہے لیکن میکس ہے مہنگا سستہ ایک ایوریج بنا کے دیں پہنٹالیس ہزار پٹھے کے حساب سے اگر کوئی اس طرح کے بکرے کوئی بھی گولڈ فارمالا نہیں دے گا تو باقی میں بھی محنت کرتا ہوں ویڈیو بناتے ہیں باقی ہم آپ کو کچھ نہیں مانگتے ہیں ویڈیو پساند ہے تو صرف ایک لائک کر دینا ہے باقی کومن میں یہ ضرور بتا دینا ہے میرا بھی آپ کون سے شہر سے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ہماری آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ذاتے شیئر دل کرنا تو جتنا آپ جل دیائیں گے تو اتنا میرا بھی آپ کا ویدہ جتنا دن بعد ان بڑھتے جائیں گے ان کے ریڈ بھی آپ کو بڑھتے ریڈ بھی ان کے بڑھتے جائیں گے اگر خود قربانی کے لینا چاہتے ہیں میرا بھی خود تیار کریں اس میں میرا بھی سواب آپ کو جنا ڈبل ملے گا اور ریڈ بھی جنا سستہ ملے گا تو باقی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو سنجھنے ریویسٹر اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کرنا ہے اگر فیس بک پہ دیکھیں میرے پیج کو فالو کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ذاتے شیئر ضرور کریں اوکے دوستو اللہ حافظ